مرہ رائے ہوئی ہے جو 123 کروڑ ہندوستانی جو سیکولر فیبرک کو مانتے ہیں جو سمیدھان کو مانتے ہیں جو ان کی رائے ہیں وہ ہی میری رائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا ملک جو ہے جل رہا ہے لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں لوگ سی اے اور ان ارسی کو ان ارسی کو بائی کارٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈیمانڈ ہر ہندوستانی جو سیکولر ہندوستان کو ماننے والا ہے سب کا یہی ڈیمانڈ ہے اس سے اس سے کیا مرسان ہوگا مہینٹی کو یہ پوری سازش جو ہے یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اس ملک میں کمزور کیا جائے اس کے لیے جو ہے یہ ان ارسی کو پہلے لاغو کیا گیا اور جب ان ارسی الٹا پڑ گیا اسام کارٹ کے کمدن نظر رکھتے ہوئے اسام میں جو ان ارسی لاغو کیا گیا انیس لاکھ لوگ جب بعد گئے جب اس پہ پتا چلا کہ پچھتر فیصدی لوگ ہندو ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ آفٹر تھوٹ دیا گیا کہ سی اے بی کو لائے گیا جو آج کے دن میں سی اے ہو گیا کہ باقی ہم سب کو سیٹیزنشپ دیں گے مسلمانوں کو اس میں نہیں دیں گے تو ہم لوگوں کا ماننا ہے آپ سب کو دیجئے irrespective of any religion, caste and creed جو کی constitution کہتا ہے جو article 14 کہتا ہے اس کے حساب سے اگر آپ سب کو دیں گے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ particularly vindictive mindset کے سامنے میں رکھتے ہوئے آپ ایک particular community کو omit کر کے آپ باقی سب کو دیں گے اور ایک کو نہیں دیں گے objection لوگوں کا اسی پہ ہے یہ تو ہندوستان کے عوام ٹھیک کرے گی کہ یہ protest کب تک چلے گا جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے اہد لیا ہے کہ جب تک سی اے اور ناریسی کو جو ہے وہ اپس نہیں لیا جائے گا لوگ جو ہے پردرشن کرتے رہیں گے اس کے خلاف آواز اٹھا رہتے رہیں گے تو آپ سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں موڈی سرکار کو اس کے بارے دیکھیں موڈی سرکار کو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ان سے ہم لوگ کوئی زیادہ امید نہیں ہے اور میں یہتنہ ہی کہوں گا کہ موڈی جی آپ صرف ہندوؤں کے سکھو کے اور جین کے اور پارسی کے پردھان منتری نہیں ہے آپ 123 کروڑ ہندوستانی کے پردھان منتری ہے تو برائے مربانی رس اس کے کارے کرتا سے باہر نکل کر کے دیش کے پردھان منتری بننے کی کوشش کیجئے نہیں تو ہندوستان آنے والے جو وقت ہے اس میں ہندوستان کبھی اور ہندوستان کے لوگ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے میں سبھی سے یہ اپیل کروں گا کہ ہماری نیتری ماننیہ ممتاب انرجی جس طرح سے احتجاج کر رہی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر کے کلومیٹر در کلومیٹر ہر روز پردرشن کر رہی ہیں اور لوگوں سے ایک ہی اپیل کر رہی ہیں کہ ڈیموکریٹک طریقے سے ہم لوگ جو ہے اس آندولن میں شامل ہو ہم لوگ law and order کو کسی طرح سے بھنگ نہیں کریں کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ law and order disturb ہو تاکہ جو ہے وہ اپنا جو communal ڈیوائٹ کرنے کا جو منشاہ ہے اس میں کامیاب ہو جائے میں تمام ہندوستانی بھائیوں سے اور بنگال خاص کر بنگال کے شہریوں سے یہی میں نے ان سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے peaceful means جو طریقہ گاندھی جی کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ اہنسا کو سامنے رکھ کر کے ہم لوگ آندولن کریں گے اس آندولن کو لے کر کے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے اور امید ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے کہ کامیابی ضرور ملے گی دیکھئے میں آواز فانڈیشن کا پریشیڈنٹ فیصل خان میں اپنے رائے رکھ رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں بنگال بھی ہے اور بنگال کے ساتھ دلی بھی جل رہا ہے جس طرح سے ہندوستان میں جتنے انیورسٹی سٹوڈن راستہ پر اتر چکے ہیں موڈی سرکار جس طرح سے نرسی اسی ایک جو بل آئی ہے وہ سرسر غیر سویدھان اور غیر کانونی ہے کیونکہ اگر سویدھان کے حساب سے یہ اگر بل ہوتی تو آج راستے پر سٹوڈنٹ پبلک آم لوگ جس طرح سے ویروت کر رہے ہیں یہ سرکار کو چاہیے کہ فوراں سے فوراں اس بل کو واپس لے کیونکہ آپ جیسے جانتے ہیں ہر سٹیڈ میں مکمنتری پٹنایک سے لے کر کے پنجاب کے مکمنتری آرون کے جریوال ممتاب نرجی سارے ویروت کر رہے ہیں مگر اس سرکار کو کانون تک جو تک نہیں رہی ہے اس سٹوڈنٹ کے ساتھ تھی ساتھ پورا فلمی دنیا سے لے کر کے اور یہاں تک کر کے یو ایک تک یو ایک تک کی آواز آکس فورڈ یونیورسٹی بھی آواز اٹھائی ہے اور یہ جو رسس سے جڑا ہوا یہ جو بل ہے یہ موڈی سرکار کا کام نہیں یہ رسس کا بل لائیا ہوا ہے ہندوستان کا امن چین چھننے کے لیے یہ موڈی گورنمنٹ جس طرح سے جھارکرن میں الیکشن میں موڈی نے کہا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں ان کے لباس جو ہے میں جانتا ہوں تو آج موڈی لباس سے پہچان رہے ہیں آج ہی سٹیٹمنٹ میں نیوز میں آیا کہ ٹوپی اور لنگی پہن کر کے جس طرح سے لیلوے پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا وہ سخص مسلمان نہیں وہ ہندو تھا تو موڈی اسے جسٹیفائز کیسے کریں گے دیکھیں پولیٹکس ہے یہ کانگریس ہو یا سی پی ایم ہو یا ٹی ایم سی یا بی جے پی کوئی بھی سرکار ہو سب اپنی اپنی روٹیا سیکھنے میں لگے ہیں مگر ہندوستان جل رہا ہے اس پر کسی کو کوئی بکلپ نہیں اور کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں اگر سی اے اگر سی اے اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو آپ کے مصصہ جی تو اس پر آپ لوگ دیکھیں جب تک سی اے اور نہیں ہٹتا ہے یہ بل تب تک ہندوستان رکھنے والا نہیں ہے اور یہ آنے والے جنریشن جو سٹوڈینٹ ہے جو کل یہ جو دیش چلائیں گے جس طرح سے ان پر لاتھی چارج ہو رہا ہے آنے والے وقت میں ان کو سرکار کو سمجھ میں آئے گا اور یہ نافارمانی سرکار کو اکھاڑ کے اس سٹوڈینٹ لوگ فیک سکتے ہیں دیکھیں بنگال میں درشکوں کو میں یہی پیغام آواز فونڈیشن کے طرف سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ پروٹیسٹ کریں پیس فل پروٹیسٹ کریں آپ راستے پہ اترے دھرنا دے پردرسن کریں مگر سرکاری پروپٹی سرکاری ہماری چیز کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اور وہ خاص کر ان لوگوں کو پہچانے جو آپ کے بھیڑ میں بھیڑ میں گھوس کر بھیڑیا کا جو رول کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کریں تاکہ سرکار تک گلت میسیس نہ جائے پروٹیسٹ کا اور ہم سب ہمیشہ ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے جب تک یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو دیکھیں NRC CA کے بل میں سب پورا ہندوستان کیا پورا ورڈ جان رہا ہے کہ CA کی بل آنے کے بعد کیا ہوا ہے تو اگر CA کے بعد اگر NRC بل آتا ہے تو اس سے بڑا آندولن ہوگا اور لوگ آپس میں ہندو مسلم بن کے بٹوارہ ہو جائے گا تو میں نہیں چاہوں گا کہ NRC بل آئے کیونکہ سرکار سے میری خاص گزاریس ہے میری ملتزا گزاریس ہے کہ میں چاہوں گا کہ NRC ایسے بل کو نہ لائے جائے کیونکہ یہاں پہ ہندو مسلم سب بھائی ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں چین امن سے رہتے ہیں تو ڈیوائٹ کی پولیڈکس پارٹی نہ کرے جنت کی ہت میں کام کرے مہنگائی بے روزگار اس طرح سے بڑی ہو ہے اس کو مدی نظر رکھتے بھی اگر کام سرکار کرے گی تو آنے والے وقت میں سرکار بنی رہے گی اگر اس پر کام نہیں کرے گی NRC پر اگر کام کرے گی ڈیوائٹ کی پولیڈکس کرے گی تو آنے والے وقت میں سرکار جانے والی ہے فیزل خان جی کا کہنا ہے جو آواز فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہے کہ NRC اور CAA کو کسی طریقے سے بھی روکا جائے نہیں تو یہاں پر ہندو اور مسلم میں بٹوارا ہو سکتا ہے کیم رمین گوڑو گوپتہ کے ساتھ میں